اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم حج کا چوتھا دن اس کے اندر ہمارے دو کام ہوتے ہیں لیکن میں اس چیز کو بنیاد بنا رہا ہوں کہ چونکہ ہم لوگوں نے توافع زیارت نہیں سمجھایا تو اس وجہ سے میں تین کاموں کا ذکر کروں گا کہ حج کے چوتھے دن کے اندر ہمارے تین کام ہیں پہلا کام توافع زیارت دوسرا کام منہ کا قیام اور تیسرا کام رمی کرنا ان تینوں چیزوں کو بڑے اہم طریقے آرامت سے سمجھ لیا جائے رات کے وقت منہ کا قیام یہ رات کے وقت منہ کا قیام سنت ہے بغیر عذر کے منہ کے قیام کو ترک کرنا یہ مکروح ہے اس کے اندر کافی پریشانی دیکھ رہا ہوں حاجیوں کے اندر کافی بے چینی اور کافی پریشانی ہے اور منہ کی بستی کے اندر بھی اس نویت کی مختلف چیزیں ہیں اس وقت پائی جا رہی ہیں جو یہاں کا طرز عمل ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہے ہر بندے کا مشاہدہ الگ ہوتا ہے لیکن مختلف مواقع پر جو چیزیں دیکھی ہیں تو اس کے اندر مختلف چیزیں آ رہی ہیں البتہ فقہ کرام نے جو بات کو بیان فرمایا ہے میں بس اس تناظر میں بات ذکر کروں گا پہلی بات یہ ہے کہ اس قیام کے اندر درجات ہیں سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ صبح تا شام منہ کے اندر رکا جائے صبح تا شام شام تا صبح منہ کے اندر رکا جائے اور منہ کے اندر ہی قیام کیا جائے یعنی مستقیل قیامگاہ منہ ہی کو بنایا جائے دوسرا درجہ یہ ہے کہ رات کا رات کو مستقل منہ میں رکا جائے یہ دوسرا درجہ ہے اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ رات کا اکثر حصہ منہ میں گزارا جائے اور چوتھا درجہ یہ ہے کہ رات کا کچھ حصہ منہ میں گزارا جائے یہ جس طرح میں نے درجات آپ کے سامنے بیان کیے ہیں اس کے فضائل اور مرتبت بھی فقہ کرام کے نزید اسی اعتبار سے ہے اس بات کو سمجھنا ہو تو اس آڑیوں کو رپیٹ سن لے تو چیز سمجھ میں آ جائے گی اولین کوشش یہ ہی ہونی چاہیے کہ صبح تا شام یہاں پر صبح تا شام شام تا صبح یہاں پر گزارا کیا جائے یہاں پر وقت گزارا جائے لیکن بظاہر جو حالات منہ کے بنائے جا رہے ہیں جو اس وقت چیزیں ہیں وہ بظاہر اس کے اوپر ممکن نہیں ہیں اس لیے کہ اس کے درمیان آپ کو توافیز دیارت کے لیے جانا پڑتا ہے اور اس درمیان آپ کو رمی کے لیے جانا پڑتا ہے تو رمی کے لیے تو چونکہ آپ منہ کے اندر ہی ہوتے ہیں تو منہ کا قیام متاثر نہیں ہوتا البتہ توافیز دیارت کے لیے آپ کو منہ چھوڑنا پڑتا ہے جس کے اوپر جو عام وقت ہے وہ کافی یعنی کمز کم چھے سے بارہ گھنٹے آپ کے لگ جاتے ہیں ٹرانسپورٹیشن اور دوسری چیزوں کی وجہ سے جو آرام ہے وہ بہت مختلف ہے لیکن پاکستانی کیمپس منہ میں اس قدر پیچھے ہیں اس قدر پیچھے ہیں کہ آپ کے لیے بڑے مسئلے کی بات ہے اور جو کیمپ آگے ہیں اس کے اندر مسائل یہ ہیں کہ آپ کو پورا منہ ایک طرح یا کم از کم ہاف منہ کروس کر کے آپ کا ٹینٹ بالکل پاس ہے لیکن آپ کو ہاف سے زیادہ منہ کروس کر کے آپ کو واپس آنا پڑے گا اپنے ٹینٹ کے اندر یعنی کم از کم آپ کو پانچ سے چھے کلومیٹر کی واک ہوگی ایک پورا کبری کروس کرنا پڑے گا اور دو سے تین کلومیٹر کا کبری کروس کرنا پڑے گا یا کم از کم ڈیوڑھ کلومیٹر کا کبری اس کو کروس کرنا یعنی پل کروس کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ کو آپ کا خیمہ ملے گا اور وہ بھی شوٹی نہیں ہیں بڑے مسائل اس کے اندر ہوتے ہیں اور بعض لوگوں کے خیمے جو پیچھے ہیں ان کے لیے وہاں پہنچنا ہی ہے یعنی ایک مشکل قسم کی بات ہو جاتی ہے تو اس لیے میں نے چار درجات بیان کی ہیں اس کے کسی نہ کسی درجے پر عمل کر لیا جائے یہ ایک کام ہے اس کے بعد دوسرا کام ذکر کرنا جو کہ آج کے چوتھے دن کا کام نہیں ہے لیکن سپیسیفیڈلی یہ تینوں دنوں میں کسی بھی دن کے دس کو کیا جا سکتا ہے یاروں کو کیا جا سکتا ہے اور بارہ کو کیا جا سکتا ہے توافی زیارت حج کا دوسرا فرض ہے اور اس کی اہمیت اتنی بڑی ہے جتنی کی وقوف عرفہ کی ہے بلکہ کئی مقامات پر یہ وقوف عرفہ کا مقابلہ کرتا ہوا نظر آتا ہے توافی زیارت آپ نے اگر قربانی رمی وغیرہ کر لی ہے تو قربانی رمی حرک کر لیا آپ کا احرام اتر چکا سادہ کپڑوں میں کریں گے اور اگر نہیں اتر چکا تو احرام کے حالت میں کریں گے نورملی آپ بھی اب تک تقریباً نوے سے زیادہ فیصد لوگوں کا احرام اتر چکا ہوتا ہے تو وہ توافی زیارت سادہ کپڑوں میں کر رہے ہوتے ہیں توافی زیارت فرض ہے سمپل ایک تواف ہے آپ آتے ہیں اس کو توافی افاظہ بھی کہتے ہیں اور آپ استقبال کرتے ہیں جیسے تقبیر تحریمہ پڑھتے ہیں ایسے استقبال کرتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس کے فوراں بعد استعلام کرتے ہیں استعلام کے بعد آپ اپنے چکر شروع کر دیتے ہیں مردوں کے لئے ابتداء کے تین چکروں میں رمل کرنا یہ مستحاب ہے خواتین کے لئے رمل کرنا مستحاب نہیں ہے رمل کو آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے عمرے کے بیان کے اندر اس کے بعد اس کے بعد آپ ساتھ چکر پورے کریں گے اس کے بعد واجب تواف دگانہ پڑیں گے آپ کا توافی زیارت مکمل ہو گیا احتیاط یہ ہے کہ توافی زیارت کے اندر آپ کا وضو ہونا شرط ہے آپ کو دوبارہ توافی زیارت کرنا پڑے گا آپ کا وضو نہیں ایسی عورت کا حیظ و نفاظ سے پاک ہونا بھی شرط ہے کہ وہ حیظ و نفاظ سے پاک ہے تو اس کا توافی زیارت ہوگا اگر وائز اس کا توافی زیارت نہیں ہوگا اپنی ڈیٹ کو منٹین کریں اور دیکھیں توافی زیارت میں ایک اور بات ضروری ہے کہ دس گیارہ بارہ کی مغرب سے پہلے پہلے ہونا چاہیے اگر اس کے بعد بلا عذر اس توافی زیارت کو مؤخر کر دیا تو پھر توافی زیارت تو الگ ادا کرنا پڑے گا لیکن دم بھی واجب ہوگا اگلی بات یہ ہے کہ توافی زیارت کے ہونے کے ساتھ ہی احرام کے تمام حکمات ختم ہو جائیں گے یعنی ابھی جو حکم باقی تھا احرام کا کے مردنیاں بیوی کے تعلقات وغیرہ یا کچھ خاص اسنوں کی اتبات نہیں کر سکتے ہیں وہ حکم بھی ختم ہو جائے گا تو یہ بات توافی زیارت کی ہے توافی زیارت کے بعد حج کی صحیح کی جاتی ہے اسی وجہ سے توافی زیارت کے پیدائی تین چکروں میں رمل کیا جارہا تھا حج کی صحیح جو ہے وہ حج کے واجبات میں سے ہے لہذا حج کی صحیح جیسے کی جاتی ہے ویسے ہی حج کی صحیح جیسے عمرے کی صحیح کی جاتی ہے ویسے ہی حج کی صحیح آخری عمل جو پانچوے دن کا بھی ہے چوتھے دن کا بھی ہے وہ ہے رمی کرنے کا چوتھے دن تینوں شیطانوں کی کی جائے گی تینوں جمروں کی کی جائے گی پہلے نمبر پر پہلا جمرہ دوسرا جمرہ تیسرا جمرہ جس ترطیب سے چل رہے ہوتے ہیں اسی ترطیب سے آپ رمی کرتے ہیں آپ اس ترتیب پر خلاف چل ہی نہیں سکتے جو وہاں پر مانیجمنٹ ہے اور وہ آپ کو مجبور کرتی ہے کہ آپ سب سے پہلے نمبر پر پہلے جمرے کے پاس آئیں لہٰذا کچھ بھی کر لیں آپ سب سے پہلے پہلے جمرے کی طرف آتے ہیں یہ جمرہ تو صغرہ ہوتا ہے اس کی آپ رمی کرتے ہیں یعنی اس کو ساتھ کنکر ماتے ہیں طریقہ میں پہلے بتا چکا ہوں دوبارہ بتا رہا ہوں پورے جمرے کو تھوڑا دور سے کراس کریں رش کو اوائیڈ کریں اور سب سے آخر میں چلے جائیں اور جمرہ آپ کے رائٹ ہینڈ پہ جب آپ جمرے کی طرف آئیں تو جمرے کی دونوں طرف کھلی ہوئی ہیں جو آپ کی لیفٹ ہینڈ ہے آپ نے اس طرف آنا ہے رائٹ ہینڈ پہ نہیں جانا لیفٹ ہینڈ کی طرف آنا ہے تو جس طرح یعنی دائیں ہاتھ پہ آپ کے منہ ہو اور بائیں ہاتھ پہ آپ کے حرم ہو اس طریقے سے آپ نے جمرے کی رمی کرنی ہے اب آپ نے پورے جمرے کو کراس کرنے آخری کونے پہ آنا ہے اور آپ نے یہاں کھڑے ہو کے رمی کرنی ہے یہ آسان جگہ ہے اور سہولتوری جگہ ہے ابھی تک آپ حضرات کو اندازہ ہو چکا ہوگا اس کے بعد طویل دعا ہے طویل دعا کریں گے جتنا دیر ممکن ہو جیسے آپ نے عرفات میں دعائیں کی جیسے آپ نے طوافع زیارت کے اندر دعائیں کی بس اسی طریقے سے یہاں اسی طریقے سے اگلے جمرے کی رمی کریں گے اور اسی طریقے سے اگلے جمرے کی رمی کریں گے بس ذہن میں رکھئے کہ جو آخری جمرہ ہے یعنی جمرہ تلعقبہ ہے اس شیطان کی رمی کے بعد کبھی بھی دعا نہیں ہے تو یہ تین جمروں کی رمی کا طریقہ کر رہا ہے ایک بڑی اہم ترین بات وہ یہ کہ جمرے کی رمی کب کی جائے گی دیکھئے جمرے کی رمی کا ابتدائی وقت زوال کا ہے آپ کو گومنٹ ٹائم دیتی ہے جی آپ گیانہ وجہ کے بعد رمی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ رمی نہیں کر سکتے ہیں گومنٹ آپ کو ٹائم دیتی ہے صبح آٹھ وجہ کے بعد رمی کر سکتے ہیں اس کے بعد رمی نہیں کر سکتے ہیں اور گومنٹ خود رمی صبح سادق کے وقت سے شروع کروا چکی ہوگی ہے تو دیکھیں یہ جمہور کے مسئلک کے مطابق نہیں ہے اور آئیم فقہاں میں سے کسی کے مسئلک کے مطابق بھی نہیں ہیں کہ بس اپنی انتظامی حوالے سے کام کرنے کیلئے ایسا کر رہے ہوتے ہیں لہذا اگر آپ نے زوال سے پہلے رمی کی تو آپ کی رمی نہیں ہوگی زوال کا مطلب ہے کہ زہر کا وقت داخل ہونا زہر کا وقت داخل ہونے سے پہلے آپ نے اگر رمی کر لی تو آپ کی رمی نہیں ہوگی ذہن میں رکھیں اور وہ وقت کے داخل ہونے کے جو معاملات ہیں اس کے اندر بڑی اہم چیز سمجھ لیجئے کہ جغرافکلی ہمیں پانچ قسم کی چیزیں ہمیں اوقات ایک آر بتا رہی ہوتی ہیں کچھ سورج کی پندرہ ڈگری کو فالو کر رہی ہوتی ہیں کچھ سورج کی اٹھانہ ڈگری کو فالو کر رہی ہوتی ہیں کچھ مثلین کو کچھ مثل کو یعنی اس نوعیت کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں سمجھ لیجئے ہم نے عمل قرآن میتھڈ کو فالو کرنا ہے اور عمل قرآن میتھڈ آپ کے موبائل کی ہر ایپ کے اندر وہی فالو کیا جا رہا ہوتا ہے اگر آپ میتھڈ کے اوپر جائیں گے تو آپ کسی بھی ایپ کے اندر جائیں گے جو نماز کے اوقات کی ایپ ہوتی ہے اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا عمل قرآن میتھڈ عمل قرآن میتھڈ کی مطابق کل جو زوال کا وقت ہے وہ بارہ بچ کے بائیس منٹ پر گوگل پہ آپ سرچ کریں گے آپ کو 11.47 بتائے گا یا 11.57 بتائے گا اس طرح کی چیزیں بتائے گا آپ نے بھرائے مہربانی اس کو فالو نہیں کرنا جیسی مسجد خیف میں آزان ہوگی سمجھ لیے وقت داخل ہو گیا ہے ظہر کا وقت داخل ہو گیا اور آپ دیکھیں گے مسجد خیف میں آزان 12 بچ کے بائیس منٹ پر یا راؤنڈ آبوٹ ہی آزان ہوگی انشاءاللہ تو اپنی ترتیب بنائیں کہ زوال کے بعد ہی رمی کریں اور زوال کے بعد سے لے کے مغرب تک کا ٹائم یہ سنت کے مطابق رمی کا ہے اگر جو لوگ بیمار ہیں کمزور ہیں یا کسی قصیبت تکلیف یا پریشانی کی وجہ سے رمی نہ کر سکے وہ مغرب کے بعد سے لے کے فجر تک بھی رمی کر سکتے ہیں افضل ان کے لیے بھی یہ کہ انہی وقت میں رمی کریں لیکن مسئلہ ہو گیا بیماری ہو گئی اب وہ رات کے وقت رمی کر سکتے ہیں تو وہ رات کے وقت بھی آ کے رمی کر سکتے ہیں یہ آسان مام دا ہے تو یہ تین چیزیں ہیں ایک بات چھوٹی سی سمجھ رہ گی تھی وہ یہ چیز توافی زیارت کے بعد دعا توافی زیارت کے بعد دعا لازمی کریں اصلاح جی توافی زیارت کے بعد دعا کرنا مستحب ہے فرض نہیں ہے واجب نہیں ہے سنت موقع دانی بس مستحب ہے توافی زیارت کے بعد دعا کی جائے اور میں نے یہ تجربہ کیا ہے توافی زیارت کے بعد جو دعا کی جاتی ہے بڑی شاندار ہوتی ہے بلکل وہ کیفیات آپ کو ملتی ہیں جیسے عرفہ میں آپ کو کیفیات ملتی ہے میرا مشورہ ہوگا کہ توافی زیارت کے بعد آپ کعبت اللہ کی دیواروں کے پاس آئیں اور ان سے چمٹ کہ اللہ تعالیٰ سے رو کر جس طریقے سے بلک بلک کر اللہ سے مان سکتے ہیں مانگیں اور کوشش کریں کعبت اللہ کی چاروں دیواروں کے پاس آئیں اور کعبت اللہ کی چاروں دیواروں کو ہاتھ لگا کر اس سے اپنے آپ کو چمٹا کر اپنے رخصار کو اپنے ہاتھوں کو کعبت اللہ سے چمٹا کر اپنے رخصار کو کعبت اللہ سے چمٹا کر اور اپنے سینے کو کعبت اللہ سے چمٹا کر اس طریقے سے کعبت اللہ کی دیواروں سے چمٹ کر اللہ سے دعا مانگیں دیکھیں میں پھر بتا رہا ہوں یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے اور یہ چمٹنا نہ مستحب ہے یہ چمٹنا تو بس ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے لیکن اس سے جو کیفیات من جانب اللہ پیدا ہوتی ہیں وہ کیفیات ایسے عام طریقے سے نہیں ہوتی جب تک بچہ ماں کی گود میں نہیں آتا اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ میرے دل میں سکون ہے یا نہیں اس لئے وہ بیرکتا رہتا ہے یہ آپ کو اندازہ ہوگا جیسے اللہ حربولی صدق نے آپ کو گود ملی گیا خاص طور پر وہ لوگ جو اپنی بیگمات کو لے کر آئے ہیں اسے درخواست کرتے ہیں ابھی تھوڑے سی احتیاط کر کے تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے جائیں اللہ تعالیٰ آپ کو راستہ دیں گے تو اس طریقے سے دعا لازمی مانگیں یہ میرا ایک تجربہ ہے اس سے بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے بہت سی چیزیں ملتا ہوں اللہ آپ کے حج کو قبول فرمائے رمی کا جو میں نے طریقہ بھیان کیا یہی طریقہ پانچویں دن کے اندر ہوتا ہے اس میں ایک چھوٹی سی تبدیلی ہے وہ میں انشاءاللہ کل جگہ ایک بڑی اہم اور آخری بات یہ کہ مینا کی جو قیام ہے اس کے اندر کون سے عمال منقول ہیں یا منصوص ہیں تو ذہن میں رکھیں کہ اس سوالے سے کوئی عمال منقول یا مخصوص نہیں ہے جو اذکار آپ چاہیں کرنا چاہیں آپ اس میں آزاد ہیں دعائیں مانگیں اس میں آپ آزاد ہیں صلاط و تصویح پڑھیں اس میں آپ آزاد ہیں یعنی جو جتنے عمال آپ کرنا چاہیں ان سب کے اندر آپ کو آزادی ہوتی ہے آپ کے ذمہ کوئی مخصوص عمال کوئی مخصوص دوائیں نہیں ہیں البتہ بازیہ اذرات نے اپنی کتابوں کے اندر مخصوص دوائیں نقل کیوں ہیں ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پہ درست ہوگا لیکن شرعہ نہ ایسے کوئی عمال نہ منقول ہیں اور نہ ہی مطلوب ہیں بس اوقات یہاں گزارنا اصل ہے بس کہ ہر بندے کے اپنے اوپر موقع ہوتا ہے کہ وہ کیا کرے اور کتنا کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ